بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ ناظرین تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل ہی صورتحال تصادم میں تبدیل ہو گئی ہے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پارلیمنٹ لوجز میں اس وقت پولیس فورس اور انصار الاسلام آمنے سامنے ہے کئی ایم این ایز کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی دوسری جانب حکومت نے بھی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر جو اجلاس چودہ روز میں بلائی جانا تھا اب یہ اگلے چند روز میں بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس اجلاس بلائی جانے سے چند گھنٹے قبل وزیراعظم عمران خان ڈی چوک میں بڑا شو کرنے جا رہے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومتی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کچھ ضمیر فروشوں کے حوالے سے کچھ انکشاف بھی کر سکتے ہیں کیا کوئی ویڈیوز آنے جا رہی ہیں جن کے ضمیر کو خریدا گیا ہے ساری صورتحال پر بات کریں گے صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ صدیق جان صاحب صدیق جان صاحب معاملات تو یہ سڑکوں پر آگئے تحریکیات میں اعتماد کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے دونوں صورتوں میں اس کے بعد تو تصادم نظر آ رہا ہے دیکھیں تصادم کی صورتحال تو ابھی سے شروع ہو گئی ہے جو کچھ پارلیمنٹ لوجز میں ہوا اور میں حیران ہوں ان صحافیوں پر ان تجزیہ کاروں پر ان دانشوروں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا بھئی ایک پرائیویٹ فورس ایک ایسی فورس جس کا آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ ڈنڈا بردار فورس ہے وہ حملہ کر سکتی ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر سکتی ہے اس کو پارلیمنٹ لوجز میں لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ لوجز میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے پارلیمنٹ لوجز میں انٹری کی وہ تو بغیر آپ ایک تو انویٹیشن کے جاہ بھی نہیں سکتے آپ کی سکیورٹی کلیرنس شناختی کارڈ وہ سارا اس کے بغیر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے پاس جانا اور وہ گیٹ پر بتا بھی دیں تو آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے وہ دو تین بار چیزیں دیکھتے ہیں کنفرمیشن ہوتی ہے نام لکھا ہوتا ہے نہ ہو تو نہیں جانے دے تو وہاں پر اس طرح سے ایک پرائیویٹ فورس کو لے کر جانا یہ بہت غلط ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک نا کہ حکومت نے طاقت کے سمال کیا حکومت نے طاقت کے سمال تو تب تھا کہ آپ کے بندے کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہوتے کہیں آرام سے بیٹھے ہوتے پر امن طور پر حکومت نے جا کے دھاوہ بولتی ہوتا ایسا نہیں ہوا مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے ہمارے بندے اغوا کر لیا جائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے لوگ اغوا کر لے گی یا کم از کم اپنے کچھ لوگوں کو بائی فورس روک لے گی دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں مطلب اس دوران اس محول میں ان حالات میں حکومت کو امن اے اغوا کر لے گی مطلب بات کرنے والی کر رہے ہیں دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے خود سوچ رہے تھے اور ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنے تمام اور یہ شاہدک نباسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ تمام امن اے اس کو کئی ایک کہیں اور لوجز کے لاوہ کئی کٹھا کریں کسی ہوتل میں لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو کہیں نے کہیں سے جب فنڈ ملتا بھی ہے پیسہ ملتا بھی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیب میں ہی ڈال لیں خرچ نہ کریں حالانکہ جتنا اس سارے معاملے کے پیچھے جتنا چل رہا ہے فنڈ اور جتنا پیسہ چل رہا ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری ایٹی ایسرا کا کوئی بڑا ہوتل جو ہے وہ بک کر با لیں بھئی جو اگر اتنے اربوں روپے ہیں صدیق جان صاحب لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب سے چند روز بعد اوائیسی وزراء خارجہ کا اجلاس ہونا ہے وہ بھی قومی اسمبلی حال میں ہونا ہے اور ریڈ زون میں ریڈ زون میں یہ تصادم کی صورتحال ہے تو ایسی سیاسی کشیدگی کے ماحول میں اتنا بڑا سفارتی ایونٹ ہونے جا رہا ہے آپ اس معاملے کو مزید آگے کتنا جاتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں چیزیں تو آگے جائیں گی ابھی فضل الرمان صاحب نے جیسے نعوس کر دیا کہ سڑکوں پر نکل آئیں سڑکیں بند کر دیں اور دیکھیں ابھی لگ سمجھ جائے گی پہلے جب یہ ازادی مارچ لے کے آئے تھے حکومتیں تعاون کیا تھا جب ازادی مارچ لے کے آئے تھے حکومتیں تعاون کیا تھا اگر حکومت وہی کام کرتی جیسے ڈاکٹر تال قادری کے دھرنے کے ساتھ کیا تھا ان کو روکا تھا میں اس وقت میں جو سیکٹیریٹ ہے پاکستان عوامی تحریک اور منحجل القرآن کا وہاں پر موجود تھا جب انہوں نے وہاں ستربان ہونا تھا تو عمر صاحب ان کا نام تھا جو پولیس کے پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا پورا نہیں عمر یا پتہ نہیں کیا نام تھا ایک ایس ایس پی تھے یا پوئی پولیس سے پیسر تھے جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہ لوگ شہید ہونے کے لیے دیا رہے تو ہم بھی شہید ہونے کے لیے تا رہی ہیں اس وقت میں سے ہی تھا اتنی پولیس تھی جب وہ منحجل القرآن مرکز سے نکلے تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ جہاں سے نکل بھی سکیں گے اور جو تصادم ہوا جو ان کے کارکنان زخمی ہوئے مولانا صاحب کراچی سے جب سن سے انہوں نے شروع کیا آزادی مارچ اسلام آباد تک آئے ایک جگہ کے بھی پولیس نے ریزسٹ نہیں کیا ابھی پیپلز پارٹی نے کیا پولیس نے ایک جگہ بھی ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے خود خبریں بنا کے چلانے شروع کر دیں بیریل لگا دیے روک لیا یہ کر دیں کہیں پہ ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا ہم سارا دیکھتے رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت یہ تیہ کر لیتی ہے کہ بھائی اینف ایز اینف آو پھر تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا میں وہ جو بات کر رہا تھا وہ میں تھوڑی سی مکمل کرنوں یہ کہہ رہے ہیں اب یہ اس پہ جائیں گے جو پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایک جگہ اپنے رکینے سملی کو اکٹھا رکھیں پھر ہم جائیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس یا ہم جائیں سپرین کورٹ کے پاس انہیں کہیں کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ مدہ میں تمہارا رہے ہیں وہ اغباء ہو سکتے ہیں ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہمیں رینجرز یا فوج کی سکیوٹی دیں تو یہ بھی اس چیز کو پر غور کر رہے ہیں اور شیخ رشی صاحب پہلی آفر کر چکے ہیں کہ ایک جگہ اپنے بندے اکٹھے رکھو ہم وہاں موبائل سروس بند کر دیں گے تاکہ تم یہ نہ کیسے گو کہ ان کو فون آگئے تھے شیخ رشی صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ناکام ہونے انہوں نے ایمپائر پر ڈالنا ہے تھرڈ ایمپائر پر ڈالنا ہے ہمیں فون آگئے تھے وہ کہتے ہیں اب تک آپ سارے کہہ رہے ہیں آج اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا بازابتہ رد عمل اس پر دے دیا اور کہا ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اور اس حوالے سے سپیکولیشنز میں ہمیں نہ بیچ میں لے کے آئے جائے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہوتے تو اس کا کوئی پروف ہوتا کسی کے پاس وہ ایسا کوئی پروف نہیں ہے تو آج واضح طور پر کہہ دیا گیا ایس پی ایر کی پریس کانفرنس میں بھی بلکل ایسے ہی ہے اور دیکھیں انہوں نے بہت واضح کر دیا ہے کہ وہ کہیں نہیں ہیں گئے میں تو اب آپ یہی دیکھیں نا کہ اب یہ کس پہ ڈالیں گے اگر ان کو ناکامی ہوتی ہے تو اور یہ جو اب تصادوں کی طرح معاملات کو لے کے جا رہے ہیں تصادوں کی طرح معاملات میں حکومت کو فائدہ ہے حکومت کو تو فائدہ ہے حکومت کو کیا فائدہ ہے یہ تو حکومت کے حکومتوں کے خلاف جایا جاتا ہے حکومت کو کیوں فائدہ ہے حکومت کو اس لئے فائدہ ہے کہ حکومت یہ دکھا رہی ہے کہ بھئی اگر یہ اس طرح سے آکے انہوں نے دعویٰ بول دیا ہے پارلیمنٹ لوجز کے دیکھیں پارلیمنٹ لوجز جو ہے وہ جمعیت علمہ السلام کے سیکٹیریٹ نہیں ہیں یہ ان کا کوئی اپنا مرکز نہیں ہے یہ پارلیمنٹ لوجز پارلیمنٹیریلز وہاں پر سینٹر رہتے ہیں وہاں پر ارکینی اسمبلی رہتے ہیں اور تمام پارٹیز کے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ لوجز سے آگے کسی کو اغواہ کر کے لے جائے گا یہ دو ان کی شرارت ہے کہ اس طرح سے اپنی ایک پرائیویٹ فورٹ عمران حان صاحب خود بھی سڑگوں پر صدیق جان صاحب آ رہے ہیں اور حکومت میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں ڈی چوک میں تو اپوزیشن کے لوگ جلسہ کیا کرتے تھے عمران حان خود جب اپوزیشن میں تھے ایک سو چھبیس دن کا درنایاں ہوا عمران حان بحیثیت وزیراعظم ڈی چوک میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں یہ کیوں دیکھیں اس لیے کہ یہ پہلے ہی سب سے پہلے جو تحریک انصاف میں سے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا تین چار دن پہلے آپ جا کے میرا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں زبیر نیازی صاحب جو مرکزی رہنمار ہیں ان کے یوت کے اور بہت ایکٹیم ہیں اور انہوں نے یہ ویڈیو اپ میسی دیا جب مولانا فضل رمان نے عمران خان صاحب کو دھمکی دیتا ہے انہوں نے کہا تھا یہ انہوں نے نوست کر دیا تھا پہلے اور جوت کی طرف سے نوست کر دیا گیا تھا کہ ہم ڈی چوک میں ہوں گے اس دن اور انہوں نے تو بہت سخت دھمکی بھی لگائی ہے زبیر نیازی نے اس نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑے گئے کوئی امینے عمران خان سے بغاوت کرے گا تو اس کا ہم گھراؤ کریں گے اور ہم ڈی چوک میں موجود ہوں گے تو یہ لوگوں کے لیے بڑا تھریٹ بھی ہے یہ سیاسی طور پر کہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے یہ تو ہمارے حلقوں میں جا کے گہرہ تنگ کر دیں گے دیکھیں اس وقت حکومت ایسی ایسی چیزیں کر رہی ہوگی فیلڈنگ سیٹ ہوگی اس وقت ہر اس بندے کے اوپر جس کا شک ہے کہ یہ درودر ہو سکتا ہے اور سار اس کی منیٹرنگ ہو رہی ہوگی ہر حوالے سے دیکھا جا رہا ہوگا لیکن ایک دو حکومتی شخصیات نے بات کی ہے کہ کوئی عمران خان صاحب ایکسپوز بھی کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اپنا ضمیر فروشوں جنہوں نے اپنا ضمیر بیج دیا ہے تو کوئی ویڈیوز آنے والی ہیں دیکھیں ویڈیو آ سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ نوبت وہاں تک نہ آ جائے کیونکہ جب یہ اپنے کسی ایم این اے کی کوئی ویڈیو ہاں سٹنگ آپریشن ہو سکتا ہے جیسے پہلے ان کی ارکین اسمیلی نے خود کیا تھا اپوزیشن کو مل کے یوسرا زگلانی صاحب والے معاملے میں اور اس پہ دیکھیں ہمارا الیکشن کمیشن اور پاکستان کس طرح سے اس کے پر سوال اٹھتا ہے کہ ایک سال ہو گئے واضح ویڈیو موجود ہے آپ مجھے خرید رہے ہو یا میں آپ کو خرید رہا ہوں ویڈیو موجود ہے اطرافی بیان میرا موجود ہے کہ مجھے یہ خرید رہے تھے پیسوں کی آفر کر رہے تھے ویڈیو موجود ہو کوئی دارہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ تو دیکھیں نا عمران خان صاحب نے ایک سال پہلے بھی چاہتے تھے کہ اوپن بیلٹنگ ہو ٹریسیبل ووٹنگ ہو سینٹ میں خرید ہو فروخت نہ ہو آج بھی وہ یہ چاہ رہے کہ ضمیر نے اور وہ دو جماعتیں جو منصر کے جمہوریت میں یہ لکھ چکی ہیں کہ پانچ پانچ سال پورے کریں گے حکومتیں بندے نہیں توڑے جائیں گے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی ضمیر نہیں خریدہ جائیں گے کسی کے خلاف کو سازش نہیں کی جائے گی وہ آپ دیکھ لیں گے خود یہ شک بدائی اسی شک کے خلاف فرضی کر رہے ہیں خود ہی یہ کر رہے ہیں بالکل بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب ناظرین آنے والے دنوں میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ نہ صرف کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے بلکہ کشیدہ بھی اور خوفناک بھی ہوتی جا رہی ہے معاملات سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمن نے بھی اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں کو سڑکوں پر آنے کی اور سڑکیں بند کرنے کا یہاں تک کہہ دیا ہے خود وہ گرفتاری دینے لوجز پہنچ گئے دیگر سیاسی راہ نماز جو ہیں وہ لوجز پارلیمنٹ لوجز پہنچ رہے ہیں دوسری جانے میں عمران حان خود ڈی چوک میں بڑا عوامی شو کرنے جا رہے ہیں ایک وزیر اعظم خود ڈی چوک میں بڑا عوامی شو کریں یہ بھی پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملے گا اور کوئی ویڈیو آتی ہے یا سٹنگ آپریشن آتا ہے ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی ایسا ایویڈنس سامنے آ جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جاری ہے یہ بھی سیاسی منظر نامے میں بڑی تبدیلی لاسکتا ہے عدیل وڑائش کو اور صدیق جاند کو اجازت دیجئے آپ سے پھر مراقات ہوگی اللہ حافظ